2015 میں بیجنگ ہائیوے پر ایک ٹریفک جیم ہوا جس نے پچاس لین کے ہائیوے کو بھی پوری طرح سے چوک کر دیا۔ 1980 میں فرنچ آٹو روٹ ہائیوے پر ٹریفک جیم اتنا شدید تھا کہ 175 کلومیٹرز تک گاڑیاں پھسی رہی۔ پیریس سے لے کر لیو تک اس ٹریفک جیم کو کلیر ہونے میں کئی دن لگ گئے تھے۔ اسی طرح برزیل، جرمنی اور امریکہ سمیت دنیا کے کئی حصوں میں ٹریفک جیم ہوتے رہے ہیں۔ جہاں گاڑیاں بارہ دن تک بھی فسی رہنے کی خبریں ملی ہیں۔ پر آج میں جس ٹریفک جیم کے بارے میں بات کروں گا وہ جان کر یقیناً آپ بھی حیران ہونے والے ہیں۔ یہ ٹریفک جیم کچھ دن، ہفتوں یا مہینوں کا نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر پورے آٹھ سالوں تک چلتا رہا۔ ناظرین دنیا کا سب سے لمبا اور سب سے مشکل ٹریفک جیم سوئیس کنال میں پیش آیا تھا جہاں شپس اور ان میں موجود ہزاروں کریو میمبرز اگلے آٹھ سالوں تک بری طرح سے پسے رہے۔ ہائی ویز اور ایکسپریس ویز پر ٹریفک جیم کھلوانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کئی دن لگ سکتے ہیں۔ لیکن سوئیس کنال میں ہونے والے جیم کو کھلوانا کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ آئیے اتحاس کے اس انوکھے اور سب سے لمبے عرصے تک چلنے والے ٹریفک جیم کی انٹرسٹنگ سٹوری جانتے ہیں۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سوئیس کنال کو شپنگ اور ٹریڈنگ انڈسٹری کا زیور کہا جاتا ہے۔ ایٹین سکسٹی نائن سے پہلے جب شپنگ انڈسٹری کے پاس سوئیس کنال کا توفہ نہیں تھا تو یورپ اور ایشیا کے درمیان شپس کو آل دو وے افریکن کانٹیننٹ سے گھوم کر یورپ جانا پڑتا تھا۔ سوئیس کنال نے شپنگ انڈسٹری کا یہ مہینوں کا سفر دنوں میں بدل لیا اور اب یورپ سے شپس میڈیٹرینین سی سے ہوتی ہوئی ڈائریکٹلی ریڈ سی پہنچ کر ایشین کانٹیننٹ کو ایکسیس کر سکتی ہیں۔ اس روٹ کو استعمال کر کے ہر شپ قریب دس ہزار کلومیٹرز کا فاصلہ بچا لیتی ہے۔ اس کے علاوہ افریکن وارٹرز میں کئی پائرٹ گینگز یہاں سے گزرنے والی شپس کو لوٹ لیا کرتے تھے جن میں سومالین پائرٹس اور ویسٹ افریکن پائرٹس کافی فیمز ہیں۔ یہ پائرٹس شپس کو زبردستی روک کر کروڑوں ڈالرز کا مال لوٹ لیا کرتے تھے اور گریو کو ہوسٹیج بنا کر اپنی مانگیں بھی پوری کرواتے تھے۔ سوئیس کنال نے ان شپس کو لمبے ڈسٹنس کے ساتھ ساتھ ان پائرٹس سے بھی بچانے کا کام کیا تھا۔ یہ واقعہ ہے 5 جون 1967 کا جب صبح صویرے پندرہ کارگو شپس سوئیس کنال کی میڈیٹرینین سائٹ سے انٹر ہوتی ہیں۔ نارملی شپس کو یہ کنال کروس کرنے میں بارہ گھنٹے لگتے ہیں لیکن آج ان کا یہ گھنٹوں کا سفر سالوں تک لمبا ہونے والا تھا۔ اس بات کی بھنک ان کو ذرہ برابر بھی نہیں تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ایجپٹ اور ازرائیل کے درمیان پہلے سے ہی کچھ ٹینشنز چل رہی تھیں اور دونوں پڑوسی ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھیں۔ اب میپ پہ دیکھا جائے تو یہ لائن ازرائیل اور ایجپٹ کا بارڈر ہے۔ اس بارڈر سے سوئیس کنال بہت دور ہے قریب 200 کلومیٹرز دور۔ اس پورے حصے کو سائی نائی پیننسولا بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ بارڈر سے خاصے دور تھے اسی وجہ سے نہ ہی ایجپٹ کو اور نہ ہی ان پندرہ شپس کو ازرائیل کے ساتھ بڑھتی ٹینشن کی پرواہ تھی۔ پر اس دن کچھ یوں ہوا کہ ٹینشن سے ابلنے والا لاوہ پھٹ پڑا اور اچانک جنگ کی شروعات ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز نے ایجپٹ پر سرپرائز اٹیک کر دیا۔ صرف ایک گھنٹے کے اندر اندر سوئیس کنال کے گرد کئی راکٹس اور پلینز آگے لیں۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایجپشن فورسز نے فوراں سوئیس کنال کو دونوں طرف سے بند کر دیا۔ اگلے چھ دنوں تک کڑی جھڑپیں چلتی رہی لیکن اسرائیلی فورسز پورے سائی نائی پیننسولا پر قبضہ جمالے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اسرائیل اور ایجپٹ کا نیا بورڈر بن چکا تھا اور سوئیس کنال ہی تھا جو ان دونوں کنٹریز کو ایک دوسرے سے الگ کیے ہوئے تھا۔ یہ ایجپٹ کے لیے ایک بہت بوری ہار تھی۔ اسرائیلی فورسز کنال کو کروس کر کے مزید آگے نہ بڑھیں اس لیے ایجپٹ نے سوئیس کنال کی دونوں سائیڈ پہ کشتیاں کھڑی کر دی۔ اپنے بریجز خود ہی تباہ کر دیے اور پورے کنال میں جگہ جگہ مائنز انسٹال کر دی۔ ایسا کرنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اس کنال کو اسرائیل کے ساتھ ساتھ کوئی بھی استعمال نہ کر پائے۔ اس دوران پندرہ کارگو شپس گریٹ بٹر لیک میں ہی بھسی کی بھسی رہ گئی۔ ان کے ویسٹ میں ایجپشن آرمی تو ان کے ایسٹ میں اسرائیلی فورسز تھی۔ یہ نہ ہی واپس میڈیٹرینین میں جا سکتی تھی اور نہ ہی ریڈ سی میں۔ ان چورٹ ان شپس کے پاس اسی لوکیشن پہ کھڑے رہ کر ویٹ کرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ ان کے علاوہ کئی سو اور شپس بھی تھی جن کو میڈیٹرینین اور ریڈ سی میں ہی روک دیا گیا تھا۔ سب اسی امید میں کھڑے تھے کہ شاید معاملہ سلج جائے لیکن معاملہ مزید کمبیر ہوتا جا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے ہفتے اور پھر مہینے لیکن ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ختم نہ ہو سکی۔ اس سب کا نقصان پوری دنیا کو ہو رہا تھا۔ شپمنٹس ڈلے ہو گئیں اور فریڈ چارجرز کئی گناہ بڑھا دیئے گئے۔ جو شپس پہلے سوئیس کو استعمال کر کے یورپ سے میڈل ایسٹ اور ایشیا جایا کرتی تھی ان کو اب دوبارہ سے افریقن کانٹینٹ سے گھون کر جانا پڑ رہا تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے جہاں پوری دنیا کو نئے چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے تھے وہی ٹریفک جیم میں پھسی پندرہ شپس اور ان میں موجود کرو اپنی ہی مسئیبت میں گرفتار تھے۔ ان میں بریٹش، جرمن، سویڈش، پولش، فرنچ، بلگیرین، چکوزلواکین اور امریکن شپس بھی موجود تھی۔ کئی مہینوں کے بعد جب ان کو کلیر ہو گیا کہ یہ مسئلہ اتنا جلدی ختم ہونے والا نہیں تو شپنگ کمپنیز نے زیادہ تر کرو کو واپس بلوا لیا جبکہ ایک ایک شپ پہ صرف دس لوگوں کو منٹیننس کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے یہ دس لوگوں کا کرو بھی چینج کر کے نیا کرو بھیجا جاتا تھا۔ صرف اس امید میں کہ شاید ایک دن وہ اپنی فسی ہوئی شپس یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنے عرصے تک ایک ساتھ رہتے رہتے پندرہ شپس کے کرو میں دوستی بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے ایکٹیویٹیز کا انتظام بھی کیا۔ جرمن شپ پہ ایک چھوٹا چرچ کھولا گیا جہاں ہر سنڈے کو سارے کرسچنز جمع ہوتے تھے۔ بلگیرین شپ پہ ہر روز مووی نائٹ کا بندوبست کیا جاتا۔ سویڈر شپ پہ پول پارٹیز اور بریٹس شپ پہ فوٹبال کھیلی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہیں بیٹر لیک کے بیچو بیچ اولمپک گیمز بھی کروائی تھی۔ جس کو بیٹر لیک اولمپکس نائنٹین سکسٹی ایٹ کا نام دیا گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک سال گزرتے جا رہے تھے لیکن یہ شپس ایک ہی جگہ پر کھڑی رہی۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے اوپر مٹی کی لیئر جم چکی تھی۔ کیونکہ یہ نیوٹرل شپس تھی اور ان کا اس لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ان کو کھانا پینا پہنچانے کے لیے نہ ہی اسرائیل کو اعتراض تھا اور نہ ہی ایجپٹ کو۔ چھ سالوں کے بعد نائنٹین سیونٹی تری میں یہ جنگ ایک بار پھر سے شدت اختیار کر گئی۔ لیکن اس بار حملے کی شروعات ایجپٹ کی طرف سے ہوئی۔ ایجپٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ سائی نائی پیننسولا میں گھسا اور اسرائیلی فورسز کو کافی اندر دھکیل دیئے۔ دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے گئے لیکن اس بار ایک اسرائیلی راکٹ نہ چاہتے ہوئے بھی فسی ہوئی امریکن شپ پہ آ لگا اور وہ تباہ ہو کر ڈوب گئے۔ ہفتہ چلنے والی یہ لڑائی دونوں طرف ہزاروں کیجولٹیز کا باعث آخرکار 24 اکٹوبر 1973 کو دونوں کی درمیان سیز فائر ایگریمنٹ ہوا اور دونوں کنٹریز نے اپنے اپنے ٹروپس واپس بلوانا شروع کر دیئے۔ چھ سالوں تک چلنے والی جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی لیکن پریفک جیم میں فسی شپس کے لیے جیسے ابھی تک جنگ چل رہی ہو۔ ان چھ سالوں میں سوئیس کنال کے اندر بورٹس، شپس، پلینز اور راکٹس کا ملبہ بکھر چکا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ایجپٹ نے مائنز بھی انسٹال کر رکھی تھی اسی وجہ سے شپس کا یہاں سے نکلنا ابھی بھی ممکن نہیں تھا۔ سوئیس کنال کو اچھی طرح صاف کرنے میں ایجپٹ کو اگلے دو سال لگ گئے۔ 5 جون 1975 وہ دن تھا جب سوئیس کنال کو آٹھ سالوں کے بعد کھولا گیا۔ اتنے لمبے عرصے تک سات رہنے کے بعد چودہ شپس کا اب سوئیس کنال چھوڑنے کا وقت آخر کار آ چکا تھا۔ یہ جب واپس اپنی کنٹریز میں پہنچی تو ان کا خوب دھون دھام سے استقبال کیا گیا۔ پورے آٹھ سالوں تک بند رہنے کے بعد سوئیس کنال میں ٹریفک دوبارہ سے بحال ہونے لگے۔ اتنی بڑی ٹریفک جیم ہسٹری میں نہ ہی پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد آج تک ہوئے گئے۔ دوسری طرف ایجپٹ اور اسرائیل کے ریلیشنز بہتر ہوتے گئے۔ اسرائیل نے پورا سائنائی پیننسولا ایجپٹ کو واپس کر دیا۔ اور ایجپٹ وہ پہلی عرب کنٹری تھی جس نے اسرائیل کو ریکنگنائز کیا تھا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔